جل چطرہ ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں نمشکار جل چطرہ ابھیان میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروبیر چیٹر جی ہے ڈاکٹر پروبیر چیٹر جی ایک سینئر ڈاکٹر ہے دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک چھتزگرڈ ایس ایچ آر سی میں انہوں نے کام کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میٹن ان ہیلتھ ورکرز کو بھی انہوں نے کئی سال ٹرین کیا ڈاکٹر پروبیر سے آج ہم فون پر چرچہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کورونا ہماری پھیلی ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں اس کو لے کر ہماری سرکار کا کیا رویہ رہا ہے اور آگے آنے والے سالوں کے لیے کن جیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر پروبیر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سواست ویبھاگ ہے اس کا ستر پردیشت حصہ نیجی ہاتھوں میں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپین کی طرح آج کے دور میں ہماری سرکار کو نیجی ہسپتالوں کو ٹیک آور کرنے کی ضرورت ہے سرکاری سواست ویبھاگ اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس مہاماری سے لڑنے کیلئے جرور یہ سہی ہے جو سرکاری بندورت جو ہے وہاں بڑھانے پڑے گا آدھی لگتار بڑھانے پڑے گا صرف ابھی کے لیے نہیں ہے جتنے آپ کا ضرورت ہے سواست کا وہاں پڑھا سرکار کے حصے ہونا چاہیے تو سرکار کو سب کچھ ہسپتال لینے پڑے گا ٹرائیویٹ ہسپتال لینے پڑے گا سرکار کو ابھی کورانا کے سمائے کچھ کلینک لینے پڑے گا ایون جہاں ڈاکٹر، نرس اور باقی سواست کرنے چاہیے کو لینے پڑے گا تو ابھی اگر تیریسٹ و تیسٹ سرکار دیکھ رہے اس سے جہاں سرکار کا جمعہ لینے ہم لوگ کے ایک ساماجی سواست کا پرکریہ بہت ضروری ہے جو سب لوگ کے لیے کام کرتے ہیں پوراً ہم لوگ کے ضروری ہے بعد میں بھی بھویسٹ میں بھی ضروری ہے کسی کو ہم لوگ کم دھین نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کوئی ریجسٹر یا لسٹ میں نہیں ہے جس جگہ میں وہ رہتے ہیں ہاں لسٹنگ کرنا، ریجسٹر کرنا ہی بڑا 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 نہیں ہے ہو سکتے ابھی ابھی آیا ہے کوئی سکتے باہر سے ہے ہو سکتے دوسرا دیس ہے ہو سکتے دوسرا رادیت ہے پھر تو سب لوگ کے لیے وہ جہاں رہ رہے ہیں اس موقت میں وہاں ان لوگ کو سواست کا سبیدہ ملنا چاہیے موقت سے ملنا چاہیے سبھی لوگ کو جتنے سبیدہ ہے اس کو ملنا چاہیے بگین سممت سبیدہ ملنا چاہیے اچھا قوالیٹی کا ملنا چاہیے یہ سب سواق بندوبست جو مفت ہے جنوری ہے بگین سممت ہے اور اچھا قوالیٹی کا بہترین قوالیٹی کا ہے یہ ہے مانبہ بکار کا جزوہ ڈاکٹر پربیر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو لوک ڈاؤن جو گھوشت کیا ہے سرکار نے کیا آپ کے حساب سے وہ سمیں پر کیا اور ساتھ ساتھ میں بہت ساری دکتیں لوگوں کو جو ہو رہی ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو کچھ چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تھا یا کچھ چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھا سرکار نے ہاں سرکار جو کام کیا جو بندوست کیا لوگ ڈاؤن کیا وہ سمائی پر کیا ہے انسا ہی کام کیا پہنس میں بہت کچھ کمجوری ہے جیسے ان لوگ کوئی پلاننگ نہیں کیا پہلے سے تھوڑا سوچنا چاہیے آپ کا جیسے دیمونٹیزیسن سمائی بیچ رات میں دیمونٹیز ہو گیا ہزار روپیہ کا نور بندی ہو گیا ٹھیک ویسے آپ کا لکڈاؤن ہو گیا اس سے پہلے ان لوگ سوچے بھی نہیں تھے جو کیسے گریب لوگ رہیں گے گریب لوگ کے لیے کام دھنیا نہیں ہے تو ان لوگ کیا گھر جائیں گے گھر جانا ہے کیسے جائے گے اگر افکاس نہیں ہے آپ کا لکڈاؤن آت جنتہ کافی کے بیچ میں کوئی افکاس نہیں ہوتے تو آپ گھر کیسے جائیں گے اگر جائیں گے بھی چار گھنٹ کے اندر آپ ٹرین میں اٹھیں گے یا بس میں اٹھیں گے بہت بھیر نہیں ہوگا بھیر ہونا تو ٹھیک نہیں ہے ابھی بہت لوگ رہے گیا جن لوگ رہے گیا ان لوگ کی لیے پانی کے بندوست تھا کیا ہر محلہ میں ہر بستی میں ایک ٹیپ ہی دہتے ایک نل دہتے اب بہت لوگ لائن کر کے پانی لیتے روز سوپے اگر پانی گھر پر پوچھانے کے بندوست ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ہوتا تھا اور ایک مشکل کبھی کبھی ایک سو گھر کے لیے دو سو گھر کے لیے ایک باترو میں رہتے ہیں جھکی جو پری میں تو اس کے لیے بھی لائن دینے پڑتے ہیں اور اس کا کوئی بندوست نہ ہو اگر جیادہ آپ کا باترو میں لائن کا بندوست نہ ہو یا جو بندوست ہے جو لائن ہے اس میں سمائی پر دس آدمی آئے لائن کرے باترو میں جائے اس کے بعد دس آدمی ایک گھنٹہ بار تب ہی ہو سکتے نہیں تو بڑا لائن ہو جائے گا آپ کا کورنا پھیلنے کا بہت موکہ مل جائے گا مجھے لگتے جی ایوالا سوچنا شرکار کبھی نہیں ہوا آپ کو ان لوگ رہنے کے جگہ ہونا چاہیے کھانے کا بندوست ہونا چاہیے آپ کا پانی کا بندوست ہونا چاہیے باترو میں کا بندوست ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکتے لاؤگ ڈاؤن ٹیک کا سر میرا آپ سائے آخری سوال یہ ہے کہ کی کیرلا موڈل کی کئی جگہ بہت تاریف ہو رہی ہے کہ کی کیرلا نے اس مہا مہاری کو کیسے سنبھالا کیرلا کی سرکار کا کیس طرح کا ریسپونس رہا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سب سے امپورٹنٹ ساماجی طور پر سماج کو اکٹھا رکھا سماج کیلئے جو ضروری ہے اس کا بندوست ان لوگ کیا دوست ہے جو آپ تک جو بندوست ضروری تھا ان لوگ ہوالا بھی کیے اس لئے سماج اور آتھ بیوست جب ٹھیک رہے تھے ان لوگ جنے لوگ جانا نہ کیا بہار سے ان لوگ کو سٹریس کر پائے ان لوگ کا سندان کر پائے اور ان لوگ کو قوارنٹائن کر پائے اس لئے کیلئے کارل کا کام بہت بہترین ہے اتر پردیش میں آپ دیکھیں جو گریب کے لئے بہت مل مصیبت ہو رہے ایسا جو مصفیر لوگ ہیں جو بہار گئے سے کام کرنے کے لئے دلی ممبی واپس آ رہے ان لوگ کے لئے بہت بکر ہو رہے چل چطر ابیان کے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر بہت ضروری ہے سواست جیسی چیز ہر انسان کا ایک ادھکار ہے ایک مانو ادھکار ہے اور اس کو نیچی ہاتھوں میں منافع کے لئے نہیں دیا جا سکتا ہے اور اگر آنے والے سالوں میں بھی ایسی مہماری سے لڑنا ہے تو ایک سرکاری سواست پہ بھاگ جو ہر جڑے رہیں آنے والے دنوں میں اور کرونا کو لے کر آپ تک اپ ڈیٹس آتی رہیں گے بہت بہت تنہے واد